آپ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ پاکستان کے فارمر کیپٹن بابر آزم جنہوں نے تینوں فارمرز میں پاکستان کے لیے کپتانی کی بہترین رنز بنائے ہوئے ہیں دنیا کے بہترین بیٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے بہترین پلیئرز میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی سب سے بڑی فین بیس آپ کے خیال میں تو پاکستان کے اندری ہوگی نا نہیں امام الحق جو کہ بابر آزم کے سب سے کلوز فرنڈ سمجھے جاتے ہیں ان کے ٹیم میٹ بھی ہے ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں تو امام الحق آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کریں گے امام الحق نے ریسنٹلی ایک پاڈکاسٹ میں یہ انکشاف کی ہے یا یوں کہہ لیں کہ ان کا ایک ذاتی جسے کہتے ہیں نیلیسز ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بابر آزم کی کیا فین بیس ہوگی جو بابر آزم کی فین بیس آپ کو سری لنکا میں ملے گی مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر بابر آزم کے ساتھ کافی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے ٹی ٹونٹی اوڈی آئی ٹیسٹ ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب جو سری لنکا کے اندر لوگ پاگل ہیں نا بابر آزم کے پیچھے کسی کی سوچ ہے مطلب ابھی ریسنٹلی وہ میرا خیال ہے اس شک آپ کئی بتا رہے تھے کہ وہاں پر مطلب ورات کولی بھی تھا روحید شرما بھی تھا اور بڑے بڑے انڈین کرکٹرز تھے لیکن بابر آزم کے لیے جو لوگوں کا جذبہ جنون اور محبت ہی نا وہ نہ تو ورات کولی کے حصے میں آئی اور نہ روحید شرما کے اور نہ ہی ایکس وائی زی فور ڈیٹ میٹر کسی بھی اور کرکٹر کے ایون سری لنکا کے اپنے کرکٹرز کے حصے میں وہ پیار محبت وہ جو اپریسییشن ہوتی ہے نا کسی بھی کرکٹ فین کی طرف سے جو اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے ٹورڈز اینی کرکٹ پلیئر وہ بابر آزم کے کھاتے میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے سری لنکن پلیئرز کے لیے بھی وہ سب کچھ نہیں تھا جو بابر آزم کے لیے سری لنکا میں امامولاق کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئے لوگ اس بندے کے پیچھے پاگل تھے اس کا آرٹوگراف لینے کے لیے اس کے ساتھ سیلفیز لینے کے لیے اس کی طرف سے ایون کوئی ویو شیو ہو جاتا ان کے لیے یہ بھی بہت زیادہ تھا بابر آزم نے یہ اور یہ بات نظر بھی آتی ہے کیونکہ بابر آزم نارملی آپ کو نا کوئی زیادہ ٹی ٹونٹی لیگز کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے پی ایس ایل کھیل لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیکن اس دفعہ وہ آپ کو لنکن پریمیر لیگ بھی کھیلتے ہوئے نظر میں آئے ہیں بابر آزم لنکن پریمیر لیگ بھی کھیل رہے تھے اور وہ صرف اسی وجہ سے کھیل رہے تھے کہ ایک تو وہاں کا جو کراؤڈ ہے وہ بابر آزم کا دیوانہ ہے مجورٹی یا میکسیمم نمبر آف فینز کرکٹ فینز وہ سری لنکا کے اندر جو موجود ہیں وہ بابر آزم کے دیوانے ہیں تو ایک تو بابر آزم کو وہاں پر کراؤڈ سپورٹ بہت زیادہ ہے پلس وہ چونکہ پاکستان نے سری لنکا سری لنکا کی اگنسٹ ٹیسٹ سیریز تھی پھر افغانستان کی اگنسٹ روڈی آئی سیریز تھی پھر ایشیا کب تھا ٹھیک ہے تو بابر آزم نے وہی سارا سکیجول دیکھ کرنا تو لنکن پریمیر لیگ میں بھی اپنے آپ کو انڈرول کر لیا تھا تو وہ میرا خیال ہے کنانہ کرتے ہیں دو تیم مہینے یا شاید تھوڑا سے اسے انیس بیس اوپر نیچے ہوگا وہ سری لنکا کے اندر ہی رہے اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی کرکٹ کھیلی تو وہ جتنے بھی اور امام علاق بھی آن این آف ادھر ہی موجود تھے تو انہوں نے بھی بھائی سارا پھر دیکھا کہ بھائی بابر آزم کے لیے وہاں کے جو کرکٹ فینز ہیں وہ کس لیول کی محبت کرتے ہیں مطلب سپر امپریسیو نظر آئے امام علاق لٹرلی ایک بندہ جب یہ کہہ دے نا اپنے ہی جسے کہتے ہیں اپنی عوام کے بارے میں یا اپنے ہی ملک کے کرکٹ لورز کرکٹ فینز کے بارے میں کہ یار ان کی محبت میں نے دیکھی ہے ان کی میں نے اپریسیشن دیکھی بھی ہے لیکن فلانے ملک کی جو عوام ہیں وہ جو ہمیں محبت دیتی ہے یا وہ جو ہمیں اپریسیٹ کرتی ہے وہ نیکس لیول ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یار اگر جو لوکلز ہیں ان کی انٹینسٹی یہاں پر ہے تو وہ جو دوسرے ملک ہیں وہ یہاں پر کہیں پر ہوں گے اور یہ بابر آزم کے ساتھ یہ سین ہے سری لنکا کے اندر اور یہ تو بہت ایویڈنٹ ہے یہ مطلب آپ ایشیا کپ کے میچز اٹھا کر دیکھ لیں لنکن پریمیر لیگ کے میچز اٹھا کر دیکھ لیں بابر آزم سے ریلیٹڈ وہاں پر کلیر کٹ پتا چلتا تھا کہ یار یہ لوگ بابر آزم کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہیں وہ ایویڈنٹ تھا وہ نظر آتا تھا مطلب پاکستان کے میچز میں سری لنکا کا کراؤڈ کیا کر رہا تھا وہ بابر آزم کے پیچھے آیا ہوا تھا کیونکہ سری لنکا کی ٹیم نہ بھی کھیل رہی ہو تو کراؤڈ بابر آزم کو دیکھنے کے لیے پہنچا ہوتا تھا ایشیا کپ کے میچز میں تو وہاں سے وہ بات پریٹی مچ ایویڈنٹ تھی تو امام الحق کی اس بات سے تو دیفنیٹلی میں گری کروں گا کہ بابر آزم کی جو فین بیسیں سری لنکا میں وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہے لیٹرلی وہ سب سے زیادہ ہے وہ بائیسڈ لیول پر چلے گی ہیں بھائی لیٹرلی وہ ان کی نا بائیسز بن گئی ہیں بابر آزم سے ریلیٹڈ مطلب محبت میں جسے کہتی ہے نا تو خیر وہ تو پھر آپ کو پتا ہے بابر آزم بینگ بابر آزم یہ الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ سے ہم نے جو بابر آزم کے ساتھ کیا مطلب اپنے ہی کپتان کے ساتھ جو کہ تینوں فارمیٹس کی کپتانی لے کر چل رہا تھا جس طریقے سے ہم نے اسے مطلب پی سی بینے ہمارے اور ہمارے جو چیئرمن صاحب ہیں پلس ہمارے ایک دو اور شورتیں جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے بابر آزم کو نکال لیا ہے کیپٹنسی سے یا انفیکٹ نکال لے گیا اگر اس نے خود بھی ریزائن دیا تو اسے مجبور ہی کیا گیا نا اس لیول کے اوپر منٹل پریشر دیا گیا اسے کہ اس نے کہا یا ٹھیک ہے بھاڑ میں جاؤ میں نہیں کرتا کپتانی تم ہی لوگ سنبھالو تو وہ سائیڈ پر ہو گیا لیکن جس لیول کے اوپر آپ نے اس کو ضلیل و رسوہ کیا ہے یقین کریں کوئی اور کرکٹ ٹیم ہوتی نہ تو پتہ نہیں اس کا کیا بنتا یہ تو ہمارے ہی ہیں کہ بس چپ کر کے سہ لیتے ہیں اور یہ زیادتیاں برداشت کر لیتے ہیں ورنہ بڑی کوئی تھرڈ کلاس قسم کی حرکت ہے جس طریقے سے آپ نے بابر آزم کو کپتانی سے فارق کیا ہے اور ایک طرف ہم اپنے ملک کے ہمارے اپنے لوگ بابر آزم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک دوسرا ملک ہے جس کی ایکانومی کے بھی جسے کہتے ہیں لیسن لگے پڑے ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ بابر آزم کو کس لیول کی اوپر محبت بھی دیتی ہیں پیار بھی کرتی ہیں اپریشیٹ بھی کرتی ہیں تب میں اہم ہی نہیں کہتا میں اہم ہی نہیں کہتا پی سی بی کے لیے دعا کیا کریں پاکستان کی کرکٹ کے لیے دعا کیا کریں یقین کریں یہ آپ کی دعاوں کی وجہ سے چالے رہے ہیں پی سی بی بھی آپ کی دعاوں کی وجہ سے چالے رہے ہیں ٹھیک ہے ایز این انسٹیچوٹ اور پاکستان کی کرکٹ بھی آپ کی دعاوں کے پیچھے چالے رہی ہے ورنہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کرتے دھرتے کسی بھی پوزیشن میں انہوں نے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی قسم کھائی تھی بابر آزم بیبہ آدمی ہے یقین کہنے بہترین پلیئر ہے ٹھیک ہے کپتانی گئی اب فری مائنڈ ہوگا بیٹنگ کے اوپر کنسنٹریٹ کرے یا آسٹریلیا کی سیریز ہے رن بنائے دبا کر اور ان کے مو بند کرائے بس بابر بھائی رن بنا دو آپ مو بند مت بھی کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میں کرنوں گا وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں آپ بس تین ٹیسٹ میچز میں نا رنز بنا دو بس کچھ ڈیسنٹ سے باقی آگے آپ کے بھائی کا گام ہے اس ویڈی ویڈیو میں ملاقات ہوگی فاروس آنی ناو